کثیراً طیباً مبارکاً لرب العالمین وصلاةً وسلاماً على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلا آلہی و اصحابہی اجمارین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر قبیر واسروا قولكم ابجارو به ان له علیم بذات الصدود الا یعلم من خلق وهو اللقیف الخبیر هو الَّذی جعل لکم الارض ذلولاً فانشوا فی مناکبها واقلوا من رزقه بیلیه النشور ام امنتم من فی السماء ان يخصف بکم الارض فإذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ بے شک وہ لوگ یخشون ربهم جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بالغیبِ بِن دیکھے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ قَبِيرُ ان کے لیے بخشش ہے معافی ہے مغفرت ہے اور ان کے لیے عجر ہے بہت بڑا وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ عَبِدْ حَبُّهِ اور تم آہستہ کرو اپنی بات یا تم پوچی آواز سے بات کرو اِن لَهُوَ لِي مُمْبِدَاتِ صُدُورِ بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے راز سینوں کے بید سینوں کے حالات دلوں کے عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقِ یا بھلا نا جانے وہ ذات جس نے بنایا جس نے پیدا کیا جی جی وہ تو جانتا ہی ہے بنایا اس سے پہلے بھی جانتا تھا بنانے کے بعد بھی جانتا ہے وَهُوَ الْلَطِیفِ اور وہی ہے ہماری اکبین الخبیر خبردار خبر رکھنے والا وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ الْأُولَى وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو پس آجز زلیل تمہارا تابع تمہارا مُتی فَمْشُو فِي مَنَاكِ بِهَا بس چلو تم اس کے کندھوں پر وَقُلُو بِرْرِزْقِهِ اور کھاؤ تم اس کے رزق سے وَالَيْهِ النَّشُورِ اور اسی کی طرف تم نے اُڑھ کر پہنچنا ہے اسی کی طرف تم نے کٹھے ہونا ہے اَعَمِنْ تُمْ اَمْ فِي السَّمَاكِ کیا تم بے خوف ہو گئے نِدر ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے وہی بہتر قیفیت جانتا ہے اپنے ہونے کی آئیں یَفْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ کہ وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں فَإِذَا هِيَةَ مُور پھر وہ زمین لرزنے لگ جائے زلزلہ بپا ہو جائے ہلنے لگ جائے اور گہرائی میں تمہیں اتار دے اَمْ اَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاكِ یا کیا تم نِدر ہو گئے بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ کریم کی ذات اس بات سے کہ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا وہ تم پہ بھیج دے پتھروں کی بارش مسلسل مسلہ دھار فَسَطَعْ لَمُونُ پس آن قریب تم جان لوگے تمہیں پتا چل جائے گا قیفہ نظیر کیسے رہا درانا میرا وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق جُٹلایا تقضیم کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزری ان سے ذرا پوچھو فَقَيْ فَقَانَ نَقِيرُ ان کو پتا چل گیا کیسے رہا انکار کرنا میرا میری ذات کا میری صفات کا میری آیات کا میرے آقامات کا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علی آج کے سبت میں سورتِ بھول کی آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک سات آیاتِ مبارکہ ہیں جو آج کے سبت میں لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سبات فرمائی قرآنِ حکیم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سورتِ مل ایک انفراتی شان رکھنے والی ہے جو تو اللہ کا سارا کلام موجز کلام ہے تمام سورتیں اللہ کی حکمتوں سے معمور ہیں عقائد کی اصلاح میں اعمال کی درستگی میں معیشت اور معاش کے سمارنے میں قرآنِ حکیم کے احکامات کا مقابلہ کائنات کا کوئی اور حکم نہیں کر سکتا اس لیے کہ پوری کائنات کا خالق بلا شرکتِ غیرِ اللہ اکیلا ہے پوری کائنات کا مالک بلا شرکتِ غیرِ اللہ اکیلا ہے پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا پھر چلانے والا اور اس سارے نظام میں کسی سے ایک ذرہ بھر بھی مدد نہ لینے والا وہ اللہ اکیلا ہے اللہ اپنی کلام کی مختلف صورتوں میں چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آجائے میرا بندہ میرے در کا مانگت بن جائے میرا بندہ میرے در کا فہتاج بن جائے میرا بندہ میرے در کا ضرورت مند بن جائے میرا بندہ میرے در کا سوالی بن جائے اب ذرا الفاظ پہ غور کرتے آؤ یہ الفاظ ہوائی نہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کی ٹرانسلیشن ہے ترجمہ ہے تعبیر ہے قرآن کریم کی یہی وجہ ہے کہ کبھی اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے اور کہا کسے جا رہا ہے پوری انسانیت کو کہنے والا کون ہے اللہ ہے کس کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کائنات کے سرطاج اور سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر آپ اطلاع دے دیں اور اطلاع میری طرف سے دے دیں کہ قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے تمہارے رب کا یہ کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا اعلان ہے اُدْعُونِ اُدْعُونِ تم پکارو مجھ ہی کو مانگو مجھ ہی سے سائل بنو میرے ہی در کے میرے در کو چھوڑ کر کسی کے در کے سائل نہ بننا کیوں جب تم کسی اور کے در پہ جاؤگے تو لوٹے جاؤگے کسی اور کے در پہ جاؤگے مشکلات کا شکار ہو جاؤگے کسی اور کے در پہ جاؤگے تو پھر تمہاری مانگ پوری نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ کبھی ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو تمہارے آنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو تمہارے سوال کی عبارت کا مفہوم سمجھ ہی نہیں آئے گا اس لیے کہ ان کی زبان اور ہوگی تمہاری زبان اور ہوگی ان کا جہان اور ہوگا تمہارا جہان اور ہوگا ان کا مکان اور ہوگا تمہارا مکان اور ہوگا اور جب اتنے بوت پیدا ہو جائیں اتنی دوریاں پیدا ہو جائیں تو پھر سائل کا سوال عبس چلا جائے گا تمہارا دامن تہی ہو جائے گا خالی رہ جائے گا آؤ میرے در پہ میں تمہیں دامن بھر کے دوں گا تمہیں مایوس نہیں کروں گا ادعونی استجب لکن حوالہ ذرا دیکھ لو چوبیس ماہ پارہ گیار ماہ رکھو یہ صفحہ نمبر چار سو ستائیس چار سو ستائیس صفحہ نیچے سے چھٹی ستر مل گیا وَقَالَ رَبْكُمْ اور کہا تمہارے پروردگار نے خدونی تم مجھے پکارو یعنی مجھ ہی کو پکارو میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو استجب لکن میں تمہاری پکار پہ استجابت کروں گا تمہاری آہوزاری کو قبول کروں گا تمہاری مشکل کو حل کروں گا اور اگر زوق کے معنے میں آئے تو یوں معنہ بنتا ہے آؤ تم مجھے پکارو میں جی کر کے تمہیں جواب دوں گا استجب لکن استجب لکن جی کر کے اور جی انہیں کی جاتی ہے جن سے محبت زیادہ ہوتی ہے جن سے تعلق زیادہ ہوتا ہے جن سے پیار زیادہ ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندوں تم سے مجھے پیار نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا میں نے تو پوری کائنات کو سجایا ہے اپنی تخلیق کے شاہکاروں سے اپنی تخلیق کے فن پاروں سے میں نے سجایا ہوا ہے کائنات کو اوپر دیکھو تو میری سجاوٹ نیچے دیکھو میری بناوٹ آگے پیچھے دائیں بائیں چہار سو میری قدرت کے نمونے تمہیں نظر آئیں گے لیکن میں نے ان سارے نمونوں کو تیار کیا تو نہ ہفتے لگائے نہ سال لگائے نہ مہینے لگائے نہ دن لگائے نہ گھنٹے میرے صرف ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کن فیہ کون آسپانوں سے کہا کن فیہ کون زمین سے کہا کن اور آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے ذرا پوچھو محمد حسین سے حال کیا ہوتا ہے چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے اس کی نیو اور بنیاد بنانی ہوتی ہے دنوں کے دن لگ جاتے ہیں ہفتوں کے ہفتے صرف ہو جاتے ہیں اور اللہ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا نہ دنوں کی محتاجی نہ ہفتوں کی محتاجی لیکن جب انسان کا نمبر آیا تو اللہ کریم نے یوں نہیں کہا کہ انسان کو کن فیہ کون نہیں اللہ نے انسان کی تخلیق کا جب نمبر آیا تو اللہ نے اپنا اعزاز بتلاتے ہوئے انسان کی کرامت شرافت اور عظمت کو لاہر کرتے ہوئے کبھی میرا اللہ نے کہا مجھے قسم اپنی کبری آئی کی ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بڑی شرافت بڑی کرامت کبھی اللہ کریم فرماتے قسم اٹھا اٹھا کے وطین کی قسم اٹھائی زہتون کی قسم اٹھائی تور سینہ کی قسم اٹھائی امن والے شہر مکہ کی قسم اٹھائی توجہ ذرا ذہن آز رکھنا اللہ چاہ قسم اٹھانے کے بعد پانچویں قسم اپنی ذات کبری آئی کی اٹھائی فرمایا اللہ قاد کیا کہا اللہ قاد آج میرے دل میں کچھ شیال ذرا اس لیے بھی آ گیا کہ جدید علم کے حامل علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور انا شرف صاحب تو پرانے علم والے ہیں جدید علم کے حامل اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ لام مفتوحہ اور قد جب اکٹھے ہو جائیں تو تحقیق ڈبل ہو جاتی ہے تحقیق مؤکد ہو جاتی ہے اور جہاں تحقیق ڈبل ہو جائے تحقیق مؤکد ہو جائے مانا قسم کا بن جاتا ہے اور اللہ محسوسات کی قسم نہیں اٹھا رہا مبسرات کی قسم نہیں اٹھا رہا مسموعات کی قسم نہیں اٹھا رہا اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ کہتے ہیں اے کائنات والو مجھے تم نے خالق مانا مجھے تم نے مالک مانا مجھے تم نے رحمان مانا مجھے تم نے رحیم مانا مجھے تم نے کریم مانا مجھے تم نے ستار مانا مجھے تم نے غفار قہار مانا مجھے اپنی ذات اور جملہ صفات کی قسم ہے اگر میں رب اپنی ذات و صفات میں تنہا اور اکیلا ہوں تو میری قسم پہ اعتبار کر جاؤ ہم نے انسان کو بڑی اچھی تطویم میں پھر غور کرنا بڑی اچھی تطویم میں انسان کو پیدا کیا آنکھیں لگائیں جہاں ہونی چاہیے کان لگائے جہاں خوبصورت لگے ہاتھ کا نقشہ بنایا امدہ بنایا پاؤں کی تصویر بنائی امدہ بنائی اور اس مقام پہ بنائی کہ جس مقام پہ نظر دوست کی ترو ہے اپنی جگہ ماں اور باپ کی نظر نہ پڑے جب ماں اور باپ کی نظر نہ پڑے تو پھر کسی بزرگ کی بھی نظر پڑے نہیں سکتی اللہ بار بار کہتے ہیں ہوواللذی یصورکم فی الارحام کئیف یا شہا وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے نقشے بناتی ہے تصویریں بناتی ہے قدرت کے پرکار استعمال کر کے بناتی ہے قدرت کا ڈایا بیٹر استعمال کر کے تیار کرتی ہے قدرت کے عظیم شہکار بنایا اللہ نے انسان کو اپنی اپنی جگہ پہ آزا کو فٹ کیا اور پھر جب انسان ناشکری کر کے اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے کی طرف چلنے لگتا ہے پھر عرش سے صدا آنے لگتی ہے عرش سے آواز آنے لگتی ہے اور اگر یہ آواز تجھے سنائی نہ دے مجھے سنائی نہ دے اللہ کا قرآن کھول لیا کرو سورت انفتار ہے آخری بارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الانسان حوالہ دے پھر ایدہ السلامہ و انخطرات پھر سورت صفحہ 534 534 دوسری سطح یا ایوہ الانسان 534 ایدھر والا سطح اوہ انسان ماہ غررہ کا کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا کس نے تجھے پتزن کر دیا کس نے تیرا روح ادھر سے ادھر کو موڑ دیا کس نے تیری توجہ ادھر سے ادھر کو کر دی دیکھ رہے ہو اشارے میں ادھر سے ادھر کو کر دی زندوں سے مردوں کی طرف تمہاری توجہ پھیر دی ماہ غررہ کا بے رب کل کریم کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کس نے تمہیں مغالتے کا شکار بنا دیا بے رب کل کریم اپنے اس رب سے جو بڑا کرموں والا بڑی مہربانیوں والا کون اللہ اللہ دی خلاقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا پھر تیرا تصویہ کیا فعادہ لاکہ پھر آزا کو اپنی اپنی جگہ پہ برابر کر دیا قدرت کے پرکار سے ہاتھ کتنے بنانے پاؤں کتنے بنانے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو کیسے بڑھانا ہے پروج اور کمال bilir سال پہلے کی بات ہے کسی علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں بتیس نانت آگئے کس نے نکالے اللہ نے نکالے علاقہ ہوتایا دیکھنے کے لئے ہی بچہ بتی دانت کیسے نکال آئے کیا میرے آپ کے دات نہیں ہوتے انسانوں کے دات نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا لیکن بتدری جائیں تسحیل کے ساتھ آئیں تصویہ اور تعدیل کے ساتھ آئیں تو اچھے لگتے ہیں اور اگر وقت سے پہلے آ جائیں تو بدے لگتے ہیں دیکھنے والے عجوبہ سمجھ لیتے ہیں اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی بولنے لگ جائے لوگ اسے بھی عجوبہ سمجھنے لگ جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ اس ترتیب سے ذرا ہٹ کے ہے جو ترتیب میرے اللہ نے تخلیق انسانی اور ترتیب انسانی کی رکھی ہوئی ہے ترپیت اور اس کی افضائش میں رکھی ہوئی ہے سہل سہل کے آزا بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں قوت بھی آتی جاتی ہے دماغ کی طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسان تجھے کس نے بدزن کر دیا ہے اس ذات سے جس نے تجھے بنایا تو کسی سے بنانے میں مدد نہیں لی اس نے تصویہ کرنے میں مدد نہیں لی اس نے تعدیل کرنے میں مدد نہیں لی اس نے فی ایے صورتن ما شاء رکبہ کا جس صورت میں اس نے چاہا نا باپ کی مرضی نا ماں کی مرضی نا خالہ بھپو کی مرضی نا دادا نانا کی مرضی کسی کی مرضی کا پابند نہیں وہ بناتا ہے تو اپنی مرضی سے بناتا ہے ما شاء رکبہ کا جس طرح اس نے چاہا تیری ترکیب کر دی اللہ کریم کبھی کبھی یوں جھنجورتے ہیں انسان کو کیا انسان تو تو میری قدرت کا عظیم شہکار ہے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے سینچاہے بنایا ہے اور ہاتھ بھی ایسے جن کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی ذرا ایک حوالہ اور دیکھ لو پھر چلتے ہیں اپنے سبق پر مہارا نمبر تئیس نکالو چودما رکھو اللہ 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 چار سو تیرہ سفہ چوتھی ستر جب انسان کا ڈھانچہ تیار ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے حکم دے دیا جھک جانے کو فرشتے جھک گئے ابلیس نے انکار کر دیا اللہ نے اسے مخاطب ہو کے کہا یا ابلیسو ما منعاکا انتس جودہ لما خلقتو اے ابلیس ما منعاکا تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے اس کے سامنے لما خلقتو جسے میں نے پیدا کیا اللہ پیدا تو مجھے بھی تو نے کیا تھا فرشتوں کو بھی تو نے پیدا کیا تھا اللہ نے آگے فرمایا بے یا دہیہ کیا کہا بے یا دہیہ فرشتوں کو امرے کن سے بنایا جنات کو امرے کن سے بنایا ساری کائنات کو امرے کن سے بنایا انسان جب تیرہ نمبر آیا تو اب کہتے ہیں بے یا دہیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے پھر رب نے کہا اس تکبرتا کیا تو بڑا من بیٹھا ہے بڑا مند بیٹھا ہے متکبر ہو گیا ہے ام کنت من العالی میرے ہاتھوں کا تو انکار کر رہا ہے میری قدرت کے بے قیف ہاتھوں سے بنائے ہوئے شہکار کا تو انکار کر رہا ہے از تکبرتا ام کنت من العالی بڑا بنا پھرتا ہے جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس سے بڑا ہے اب جنو کی صورت ملک ہے میں نے کہا نا کہ قرآن کریم سارے کا سارا نور ہے ہدایت کا ذریعہ ہے ہر مقام قرآن کریم کا اپنے اندر بے پناہ خوبیاں اور کمالات رکھتا ہے لیکن صورت ملک تو عجیم صورت ہے کہ جس میں اللہ نے میرے آپ کی معیشت اور معاش سوارنے کے لیے نظریہ مضبوط رکھنے کے لیے عقیدہ پکا رکھنے کے لیے ذہن مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے پہدے کہہ دیا کہ انسان اپنے معاش کے لیے اپنی معیشت کے لیے ذہن میں یہ بات پکی کر لے کہ یہ اس رب کے قبضے میں ہے جس رب کے ہاتھ میں پوری کائنات کی شاہی ہے وہ برکت دے تو برکت پڑتی ہے وہ برکت نہ دے تو برکت نہیں پڑتی یہی وجہ ہے کہ آج بس باس ایسے بچارے جو بظاہر ان کا معاش تنگ ہے جیسے علماء اکرام ہوتے ہیں معاش بظاہر تنگ ہے معیشت لوگوں کی نسبت بہت تمزور ہے لیکن کبھی کسی کو شکایت کرتے نہیں دیکھا ان کے مقابلے میں لاکھوں تنخواہ لینے والے لاکھوں کا کاروبار کرنے والے صبح سے لے کر شام تک پسینوں میں شرابور ہما وقت پریشانی ہی پریشانی معاش کی فکر ہے معیشت تنگ ہو گئی ہے اوکھا ویلہ آ گیا مشکل وقت آ گیا ہے پوری نہیں ہوں دی کبھی سوچا ہے کہ بنیادی وجہ کیا بنی انہوں نے جب اس سے رخ موڑا اللہ نے ان کا رخ ادھر کر دیا ادھر رخ ہوا تو پھر سوائے تنگی کے ہے ہی کچھ نہیں اور جب بندے کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے تھوڑے کو بھی کافی سمجھ کے چونکہ نظریہ دیئے ہوتا ہے تبارک برکتیں دینے والا اللہ ہے جب اس کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ لوڑ دی تھوڑ نہیں آئے گی کمی نہیں آئے گی اللہ اس کے میں کمی نہیں آنے دے گا بلکہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا اللہ کریم نے پھر یہ بات سمجھانے کے لیے دلائل اور دلائل بھی بڑے وزنی دیئے کچھ دلائل ایسے دیئے جو عام فہم تھے کچھ دلائل ایسے دیئے جو خاص تھے آپ سن چکے ہو اللہ کریم نے ان دلائل کے بعد یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد کہ یہ بات مومن کی زبان پہ پکی ہو جانی چاہیے یہ برکتیں دینے والا کون ہے اللہ نہیں بھولنا چاہیے نہیں بھولنا چاہیے بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تو ماننے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب نہ ماننے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب لیکن یہ بات زبان پہ پکی ہو جانی چاہیے کہ برکتوں کا خزانہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے کون اللہ جس کے قبضے میں پوری کائنات کی شاہی کون اللہ جو قدرتوں والا کون اللہ موت و حیات کا مالک اللہ کون اللہ جس اللہ نے آسمان کو بنایا کون اللہ جس اللہ نے آسمان پہ ستارے لگائے کون اللہ جس اللہ نے شیاطین اور جنات کے راستے بند کر دیئے وہی اللہ برکتیں دینے والا ہے اللہ دلائل دینے کے بعد پھر اللہ نے موازنہ کر دیا تھا گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ جنہوں نے اسے نہ مانا وہ کیسے رسوا ہوئے اور آج کے سبق میں جنہوں نے مانا وہ کیسے نجات پا گئے کیسے کامیاب ہوگے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ماننے والوں میں کر دے اللہ ہمارا شمار اپنے فرما برداروں میں کر دے اور وہ ماننے والے کون ہیں اللہ نے آج کے سبق میں کہا انہ الذین یخشون ربہم بالغیب بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں نہیں نہیں ڈرتے رہتے ہیں صبح و شام ڈرتے رہتے ہیں رات ڈرتے رہتے ہیں اندھیرہ و جالہ ڈرتے رہتے ہیں تنہائی مجلس ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں کس سے ربہ ہم اپنے آپ سے ڈرتے رہتے ہیں چلتے ہیں تو ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں تو چلتے ہیں پھرتے ہیں تو ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں تو پھرتے ہیں ڈرتے ہیں تو سوتے ہیں سوتے ہیں تو ڈرتے ہیں یہ بات آپ کے ذہنوں سے بالکل سروں کے اوپر سے گزر گئی قرآن کریم کا ایک مقام ہے جس میں اللہ کریم نے دو دفعہ تقوی کا حکم دیتے ہوئے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے والتنظر نفس ما قدمت لغادل اور چاہیے کہ نظر رکھے ہر انسان اس پہ جو اس کے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں اگلی منازل کے لیے پھر رب نے کہا دو دفعہ اللہ نے اتقاللہ اتقاللہ کہا حوالہ دیکھ لو یہی پچھلا پارہ ہے اٹھائیسوں پارہ اور پانچ ماں رکھو ہے صفحہ نمبر چار سو پچانوے چار سو پچانوے پانچویں سطر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ والتنظر نفس ما قدمت لغادل واتقاللہ اب پہلے بھی اتقاللہ پھر بعد میں پھر اتقاللہ اللہ کی کروڑ و رحمتیں ہوں سند المحدثین رأس المفسرین حضرت شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ پہ جو قرآن میں وہ تحظن ہو کے مسائل کا استمباد کرتے تھے اور فنا فالقرآن تھے فالحقیقت حقیقتاً فنا فالقرآن تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دو دفعہ کہتے ہیں اتقاللہ اتقاللہ کیا مطلب اللہ سے ڈرتے رہو ڈرڈر کے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو اور چلتے چلتے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو ڈرتے ڈرتے چلتے رہو اور چلتے رہو چلتے رہو چلتے چلتے ڈرتے رہو اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے خوف سے خالی نہ ہو بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بلغیب ان دیکھے ڈرتے ہیں اللہ انہیں کیا عزاز دیتے ہیں لہم مغفرتن پہلا انام یہ کہ اللہ زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں صرف خشیت کی وجہ سے وعجر کبیر اور آئندہ کے لئے اللہ نے بہت بڑا عجر ان کے لئے تیار کر رکھا ہے پھر رب نے کہا پوچھا بولو یا اہستہ بولو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے جس کے سامنے بول رہے ہو وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے سینوں کے بیت جانتا ہے خیال پاز میں آتا ہے اور اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ میں وہ عظیم مرتبہ رکھنے والے میرے نبی کے چچا ذات بھائی ہیں جن کے سینے پہ نبوت کا ہاتھ لگا جن کی پشت میں پیغمبر کا ہاتھ لگا اور میرے محبوب نبی نے ہاتھ رکھ کے رب سے مانگ کے یہ کلمات کہتے ہوئے دعا دی اے میرے اللہ میرے اس عبداللہ چچا کے بیٹے کو قرآن کا علم دے دے فہم دے دے جب پہنچے نا اس مقام پہ پوچھنے والوں نے پوچھا اے عبداللہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں کس موقع پہ نازل ہوئی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مکہ والوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیئے منافقین نے آپس میں مشاورت شروع کر دی اور کہنے لگے کوئی یار مشورہ کرنے ذرا اندر آ جاؤ باہر دروازے بند کر دو اوپر پردے لٹکا دو بات کرو تو اہستہ کرو اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب محمد سن نہ لے محمد کا الہ سن نہ لے اور اگر محمد کے الہ نے سن لیا نا تو پھر وہ اپنے محمد کو ادلاع کر دے گا پھر ہمارا سارا بنا بنایا جال تار تار ہو جائے گا ہمارا مشورہ خراب ہو جائے گا اس لیے خیال کرنا مشورہ کرو تو اہستہ کرو بات کرو تو اہستہ کرو کانو کان کسی کو خبر نہ ہونے پائے اور اتنا ہستہ کرو کہ محمد کا رب بھی نہ سن لے اس کو بھی پتہ نہ چل جائے بندہ زد پہ آ جائے تو انتہا ہو جاتی ہے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا اور کہا بیرے محبوب پہنمبر وہ اندر کر رہے ہیں مشورہ کہ پتہ نہ چل جائے وہ مشورہ کر کے بعد میں باہر نکلیں اور تو اعلان پہلے کر دے دروازے پند کر کے مشورہ کرو یا کھلے عام بات کرو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس لیے مشورہ تم بعد میں کرتے ہو گھر سے چلتے بعد میں ہو اور اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں بلا اس سے کیسے مخفی ہو سکتا ہے اللہ یعلم من خلطہ جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے سانے والا ہوتا ہے سانے ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے راز اور اس کے اصرار اور اس کے پوشیدہ حوال کو خوب جانتا ہے ایک مکان بنانے والا بناتا ہے اسے کوئی کہے نہ یار اس مکان میں یہ کونہ ایسا ہے وہ آگے سے کہتا ہوں باس کر باس کر میں اپو بنایا ہے میرے پل کوئی چیز چھپی ہے میں نے خود بنایا ہے اللہ کہتے ہیں کیا بھلا وہ نہ جانے جس نے خود بنایا وہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے اللہ کریم نے فرمایا وہو اللطیف الخبیر وہ تو باریک بین ہے باریک بین ہے وہ کہتے ہیں نا روشن دان سے جو اندر دھوپ آئے تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو شاید دور بین سے بھی آدمی دیکھیں تو مشکل ہا جائے اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے بھی چھوٹے ذرات کو بھی میں اللہ جانتا ہوں کوئی کائنات کا ذرہ مجھ سے مقفی نہیں ہے الخبیر اور دلوں میں آنے والے خیالات کی بھی میں خبر رکھتا ہوں آگے اللہ نے پھر ایک اور دلیل دی اور بڑی وزنی دلیل دی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تم چھپاتے ہو مجھ سے اپنے حال کو مقفی رکھنے کی کوشش کرتے ہو اے بدنصیب ہو یہ خواب میرا رہے ہو پہن میرا رہے ہو مکان میری زمین پہ بنا کے آرام کر رہے ہو میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم بنا دیا پسٹ بنا دیا آجز بنا دیا تابے بنا دیا فمشو فی بنا کے بہا تم ذرا چلو پھرو جہاں تمہارا جی چاہے اور جم چلتے ہو زمین پہ تو میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ میری بنائے ہوئی زمین نے کندے تمہارے لئے پیش کر دی کندے تمہارے لئے پیش کر دی عام طور پہ جانور سواری کے لئے اپنی پشت اور کمر پیش کرتے ہیں کہ آ میری پیٹ پہ آ جا اور زیادہ سے زیادہ کوئی کرے تو گردن پیش کرتا ہے اور جو کندہ پیش کرے کندہ پیش کرے یہ آجزی کی انتہا ہوتی ہے ظلول علم کی انتہا ہوتی ہے پستی کی انتہا ہوتی ہے جب کوئی یہ کہے کہ آ میرے موڈیاں تے آ جا میں تجھے اپنے موڈوں پہ سوار کر کے لے جاؤں اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ آجزی کی انتہا ہوتی ہے تو پھر قربان صدیق تیری عظمتوں پہ تو نے ہجرت کی رات میرے محمد کریم کے لئے اپنے کندے پیش کر دیئے تھے اپنے کندے پیش کر دیئے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونے لگے تو سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کندوں پہ سوار ہو جائے میرے کندے حاضر ہیں جب پہلے سواری کا کہا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سواری تو ہے ہی کوئی نہیں صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر جانور سواری کے لئے آج موجود نہیں تو ابو بکر تو موجود ہے میرے کندے جو حاضر ہیں اللہ کریم فرماتے فمشو فی مناکبہ میں نے زمین کو پست کر دیا تم جب چلتے ہو زمین پہ تو میری زمین تمہارے لئے اپنے کندے پیش کر رہی ہے کیا مطلب زمین نے آجزی کی امتہا کر دی نہریں کھو دو تمہاری مرضی نیویں بناو بنیادیں کھو دو تمہاری مرضی کئی کئی منزلیں نیچے چلے جاؤ تیخانیں بناو تمہاری مرضی زمین پہ حل چلاو تمہاری مرضی جو تمہارا جی چاہے کرو کبھی زمین نے انکار نہیں کرنا ہتھوڑوں کی ضرمیں لگاؤ لوہا اس کے اوپر تم رگڑو اللہ کریم فرماتے ہیں زمین تمہارے لئے اپنے آپ کو پست کر کے پیش کر رہی ہے اور پھر کبھی کبھی اتنی پست ہو جاتی ہے کہ زمین اپنا سینہ چیر کے تمہارے لئے روزی کا انتظام کر دیتی ہے وَقُلُو بِرْرِزْقِ ہی اور کھاؤ اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے جو رزق اسی زمین سے اللہ نے ہوگایا لیکن بھول نہ جانا کہ زمین پہ چلتے رہیں گے صدا پھل کھاتے رہیں گے صدا نا نا ایک دن ایسا پھر بھی آئے گا الیہ النشور پھر تم نے سب نے اکٹھے ہو کہ اسی کی طرف جانا ہے پھر کیوں اس کی بغاوت کرتے ہو کیوں نہ فرمانی کرتے ہو کیا تم بے خوف ہو گئے نیڈر ہو گئے کہ کیا اللہ نہیں قادر اس بات پہ وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو زمین میں دھنسانے کے بعد ازاہی اطمور پھر زمین پہ زلزلہ آ جائے زمین لرزنے لگ جائے نیچے والا اوپر اوپر والا حصہ نیچے آ جائے اوپر والی زمین آپس میں مل جائے تمہارا نام و نشان مٹ جائے نام و نشان مٹ جائے اور اگر کوئی یہ کہے ایسا کرنا کب ممکن ہے کب ممکن ہے تو اللہ نے قرآن میں اور اس کی نظیریں بیان کی ہیں ذرا حوالہ دیکھ لو پارا نمبر بیس نکالو صفحہ نمبر تین سو ستاون تین سو ستاون پانچویں ستر جیب بات ہے اکثر حوالے پانچویں ستر کیا رہے ہیں جی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا قَانَ لَهُ مِن فِعَتِيًا سُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهُ وَمَا قَانَ مِن الْمُنتَسِرِينَ قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کا حصہ بھی نے کہا دولت بڑی آگئی تیرے پاس بڑے خزانے آگئے اس نے کہا کس کا نام لے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کا نام لے رہا ہوں جس نے تجھے یہ خزانے دیئے ہیں اتنے خزانے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک باری بھرکم جماعت کی ضرورت ہوا کرتی تھی قوت والی جماعت مثلے صفحے پہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے تھے کہ ما انما فاتحہو اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک قوت والی بھاری بھرکم جماعت کی ضرورت ہوا کرتی تھی اگر چابیاں اتنی زیادہ تو پھر تالے کتنے ہوں گے تالے زیادہ تو دروازے کتنے ہوں گے دروازے زیادہ تو کمرے کتنے ہوں گے اور کمرے زیادہ تو پھر بھرے ہوئے خزانے کتنے ہوں گے بہت زیادہ خزانے اللہ نے دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تنسا نصیبہ کا اپنا حصہ نہ بھول اللہ کا نام اللہ کے لیے خارج کر اس نے کہا کس کی حوالہ دے رہا ہے انما اوتیتہو علا علم اندی صفحے کے نیچے تیسری سطر پچھلے صفحے کے تیسری سطر انما اوتیتہو علا علم اندی یہ میرے اپنا ہنر ہے میرا اپنا کمال ہے میرا علم ہے جس کی وجہ سے یہ خزانے مجھے مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ اب تو حد ہو گئی ظالم اتنا چڑ گیا ہے اتنا مغرور ہو گیا ہے اللہ نے کہا میرے موسیٰ پریشان نہ ہونا نہ یہ ملے گا نہ اس کا خزانہ ملے گا اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کی ساری حویلیاں جن حویلیوں میں خزانے بھرے ہوئی تھے سارے کمرے جن کمروں میں دولت بھری ہوئی تھی سب کو زمین میں دھنسا دیا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے لے کر اب تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے قارم دھنستا جا رہا ہے دھنستا جا رہا ہے جامت تک دھنستا جائے گا یہ سزاوں سے مر رہی ہے خزانے بھی اور خود بھی اللہ کریم فرماتے ہوئے انسانوں کیا پہ خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے فائدہ ہی تمور پھر زمین لرزنے لگ جائے اوپر سے حصے مل جائیں آج سے چند سال پہلے جو شدید زلزلہ آیا تھا کیا حشر ہوا تھا کشمیر کے علاقوں کا سرحد کے بالائی علاقوں کا اللہ فرماتے ہیں یا ام امن تم منت سوائے کیا آسمان والی ذات اللہ سے تم اتنے نڈر ہو گئے کہ ایرسل علیہ کم حاسبہ وہ تم پہ پتھروں کی بارش برسا دے اور ایسی موسلہ دھار پتھر آسمان سے آئیں جس طرح بارش آیا کرتی ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرٌ پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا رہا وَلَقَدْ كَرَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تم سے پہلے لوگوں نے ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا ان کا حال دیکھو قَيْفَ کَانَ نَكِيرٌ انہوں نے میرا انکار کیا میری پیغام کا انہوں نے انکار کیا قَيْفَ کَانَ نَكِيرٌ اے قَيْفَ کَانَ نَكِيرٌ میرا انکار ان کو کیسا پڑا ان کا حشر لشر ہو گیا نام و نشان مٹ گیا قومِ آج کا حال دیکھو قومِ سمود کا حال دیکھو ذرا آخری حوالہ دیکھ لو پارہ نمبر ستائیس سورة القمر اللہ 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 چار سو ستتر صفح چار سو ستتر نیچے سے پانچ بھی ستر قَذَّبَتْ عَادُ قَيْفَ کَيْفَ کَانَ عَذَابِ بنو ذر چُٹھلایا قومِ آج نے پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراؤا کیسے آیا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحَنْ سَرْسَرَا ہم نے ہوا چلائی بڑی تیز آندھی آئی ایسی آندھی آئی کہ فیعوں میں نحسن لوگ کہنے لگے آج تے بڑا منحوس دن نحوست والے دن ان منحوسوں کا علاج ہونے لگا تنزِ اُنَّاس جو ہوا آتی لوگوں کو اکھیڑ کے پھینک دیتی اور ایسے پھینک دیتی کہ کَانَهُمْ آجَازُ نَخْلِن جیسے کھجور اپنی جڑوں سے درخت اپنے تنے سمیت اکھڑ جائے اور شاخیں نیچے آ جائیں وہ تنہ اوپر آ جائے لوگ کہتے ہیں بربادی ہو گئی اس درخت کی اس کی تو جڑیں بھی نکل آئیں اللہ فرماتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے پاؤں ان کے اوپر ہو گئے تھے سر ان کے نیچے پڑے ہوئے تھے کَانَهُمْ آجَازُ نَخْلِن مُنْ قَئِرُ وہ کھجور کے تنوں کی طرح اس طرح بے آسرہ پڑے ہوئے تھے بے نام و نشان ہو گئے قومِ آدھ کے لوگ ذرا ایک برک آگے اُڑھ دیئے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں قومِ سطحے کا بلکل درمیان قَضَبَقْ قَوْمُ الْعُوتِن بِالنُّزُرْ قومِ الْعُوتِن نے میرے ڈرانے والوں کو جڑلایا میرے نبیوں کا انکار کیا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاسِبَا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی خاصِبَا آئی بارش پانی نہیں پتھری پتھر یہ ہے خاصِبَا اب چلو اپنے سبق پہ اللہ فرماتے ہیں اَمْ اَمِنْتُم مَنْ فِسْسَمَائِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاسِبَا کیا تم بے خوف ہو گئے اس اللہ کریم کی ذات سے کہ وہ تم پہ بھیج دے پتھروں کی بارش اگر ایسے ہو گیا تو فَسَتَعْلَمُونَ کیفَ نَذِير پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسے رہا وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جُٹْلَایا پہلی قوموں نے فَقَئِ فَقَانَ نَقِير صاحبِ قرآن کی دعوت کا انکار کرو گے تو تم بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ نہیں سکو گے اللہ کریم اپنی رحمتوں سے قرآن کریم سے سچی محبت اور صاحبِ قرآن کی دیوئی دعوت سے اللہ سچا پیار نسیم فرمائے